اسلام علیکم میں ہوں دیر امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن ہمارے میڈیا میں اور دنیا کے میڈیا میں اس وقت چائنہ کے مسنوعی سورج یا ستارے کے متعلق جو ایکسپریمنٹ کیا جارہاں اس پر بہت زیادہ خبریں دی جارہی ہیں زیادہ تر خبریں ایسی ہیں جن کا اس پروجیٹ سے اس ایکسپریمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر ایک سیریز بنائی جائے چار ویڈیوز بنائی جائیں اور اس میں آپ کو بتایا جائے کہ یہ پروجیٹ ہے کیا تو پہلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سورج بنانے کی ضرورت انسانوں کو کیوں پیش آئی وجہ کیا ہے دوسری ویڈیو میں میں آپ کو چائنہ کے اس ایکسپریمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا جس کو ایسٹ کہا جاتا ہے تیسری ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چائنہ کا یہ ایک ایک ایکسپریمنٹ جو کہ چائنہ میں کیا گیا یہ ایک بہت بڑے ایکسپیرمنٹ کا حصہ ہے جو کہ دو ہزار پچیس میں مکمل ہونے جا رہا ہے جس کو آئیٹر کہتے ہیں ہو کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور چوتھی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم سورج بنا سکتے ہیں اور ہم بنا رہے ہیں لیکن کیونکہ میڈیا میں یہ چیز اب آئی ہے اس لئے اس کو بہت زیادہ ہائپ ملی ہے تو ہم چلتے ہیں پہلی ویڈیو کی طرف اور اس کی شروع کرتے ہیں بگ بینگ تھیلی سے بگ بینگ آج سے چودہ بلین سال پہلے ہوا یعنی جب ہماری کائنات مارز وجود میں آئی اور آہستہ آہستہ جب بہت زیادہ انرجی ریڈیٹ ہوئی تو اس کے بعد پہلے سیکنڈ میں چاروں نیچرل فورسز الگ الگ ہوگی پہلے ایک فورس تھی پہلے سیکنڈ میں اور اسی سیکنڈ میں چاروں نیچرل فورسز الگ ہوگئی جن میں مکنہ تیسی فورس بھی ہے جس میں گریوٹی ہے نیوکلئر فورسز بھی موجود ہیں اور اس کے بعد سب اٹومک پارٹیکلز بنے اور پھر اٹومک پارٹیکلز بنے ہائیڈروجن کا ایٹم بنا اور ہائیڈروجن کے ایٹم بننے کے بعد ہمارے پاس ستارے بنے ہمارے پاس گلیکسیز بنے یہاں پر ہائیڈروجن کے ایٹم کے بننے کے بعد ایک ریکشن نے بہت زیادہ میٹلز کو جنم دیا اور اس ریکشن کو ہم کہتے ہیں فیوجن ریکشن جو کہ میں آپ کو یہاں پر بتانے جا رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی انرجی بہت زیادہ کلین انرجی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے میٹلز پروڈیوز ہوتی ہیں سورج اس ریکشن کا یا میٹل بنانے کی ایک فیکٹری ہے ستاروں میں یہ ریکشن عام ہو رہے ہوتے ہیں ستارے یا سورج ہمیں انرجی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ زندگی انرجی کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں انرجی کی ضرورت انسانوں کو بھی ہیں اور ہمارے عید گرد پلانٹس اور چرن پرنٹس سب کو ہے تو ہماری ساری کی ساری انرجی جو سولر سسٹم میں ہم تک آتی ہے وہ سورج کے ذریعے آتی ہے ہر ستارہ اپنے سولر سسٹم کی انرجی کا ایک منبع ہے لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ انرجی آتی کیسے کیونکہ یہ کلین انرجی ہے سافت ستھری انرجی ہے اس لیے ہم سورج پر بہت زیادہ تحقیق کر رہے ہیں کہ کیسے وہ اتنی انرجی پروڈیوس کرتا ہے اور وہ انرجی جو کہ بہت سافت ستھری ہیں سورج کی طرف اگر آپ جائیں تو سورج میں ہائیڈروجن ایک ریاکشن کا شکارہ ہے جس کو نیوکلئر فیوجن ریاکشن کہتے ہیں میں آپ کو یہاں پر ہائیڈروجن کے آئیسوٹوپس دکھا رہا ہوں ہائیڈروجن میں ایک پروٹون ہوتا ہے اس کے آئیسوٹوپ دیوٹریم میں ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون آ جاتا ہے تو نیوٹرون اضافی آ گیا اور جو ٹریٹیم آئیسوٹوپ ہوتا ہے اس میں دو نیوٹرون ہوتے ہیں ڈیوٹریم اور ٹریٹیم یہ ملتے ہیں جب فیوز ہوتے ہیں تو ہیلیم بناتے ہیں اور سورج میں یہ کام ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہیلیم جب فیوز ہوتی ہے تو آگے ہمارے پاس اور بہت سی میٹرز بنتی ہیں آئیرن بنتا ہے سورج میں تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اب پلازما کو ڈسکس کرنا ہے کیونکہ سورج میں پلازما موجود ہوتا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ میٹر کی مادے کی تین سٹیٹس ہوتی ہیں لیکوڈ گیس اور سولیڈ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب مادے کی اور سٹیٹس ملنا شروع ہو گئی ہیں جس میں ایک سٹیٹ پلازما ہے اگر آپ کسی بھی ایٹم کو بہت زیادہ انرجی دیں اسے بہت زیادہ گرم کر لیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا الیکٹرون اور اس کا نیوکلیس الگ الگ ہو جائیں گے الیکٹرون اس سے باہر نکل جائیں گے اس سٹیٹ کو اگر ہم بہت سے ایٹمز کی یا مولیکلز کی بات کر رہے ہیں تو جب کوئی بھی گیس اس سٹیٹ کو پہنچتی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ پلازما کی شکل اختیار کر گئی ہے اور سورج میں ہائیڈروجن ایٹم ان کے الیکٹرونز اور ان کے جو نیوکلیس ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں اور پلازما کی شکل اختیار کرتے ہیں میں اس کے ایگزیمپل آپ کو اس طریقے سے دیتا ہوں کیونکہ اب ہم نیوکلیس کی طرف جا رہے ہیں ہم نے پلازما بنانا ہے آپ کے پاس دو سپنج ہیں یہ دو سپنج نہیں ہے یہ دو پروٹون ہیں اور یہ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں بلکل پانی ان کے اندر آپ نے پانی کے ٹب میں ان کو ڈالا ربائے نکال دی تو اب یہ وزنی بھی ہیں اور پانی میں بلکل بھیگے ہوئے ہیں میں ان سپنجز کو یا ان پروٹونز کو آپس میں کلائیڈ کرانا چاہتا ہوں فیوز کرانا چاہتا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ پروٹونز تو ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں ان میں فورس آف ریپلشن ہوتی ہے تو میں ان کو ایک دوسرے کے قریب کیسے لاسکتا ہوں اس کے لئے مجھے ان کو انرجی دینی پڑے گی ایکسٹرنل ہیٹ دینی پڑے گی اور جب میں ان کو بہت زیادہ ایکسٹرنل ہیٹ دوں گا تو یہ ایسا ایسا وائبریٹ کرنا شروع کر دیں گے ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے اب اگر ہم پریشر بھی بڑھائیں گے اور وہاں پر بہت زیادہ گریوٹی ہے وہاں کی مراد سورج پر بہت زیادہ گریوٹی ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سپنجز یا یہ پروٹونز آپس میں ٹکرا جائیں گے جب یہ سپنجز آپس میں ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا پانی کے قطرے نیچے گریں گے جو کہ انرجی ہے انرجی ریڈیئٹ ہوگی پروٹونز جب آپس میں ٹکرائیں گے تو انرجی ریڈیئٹ ہوگی اور دوسرا کام کیا ہوگا کہ جب بھی سپنجز میں سے پانی نکلے گا تو دونوں سپنجز جو ہیں ان کا weight ان کا mass کم ہو جائے گا mass بہتر word ہے mass کم ہو جائے گا جب بھی دو پروٹونز آپس میں ٹکراتے ہیں اور ان کے اس فیوزن سے انرجی ریڈیئٹ ہوتی ہے تو mass بھی کم ہوتا ہے اب یہ انرجی کتنی ریڈیئٹ ہوگی یہ ہمیں بتاتی ہے انسٹائن کی ایکویشن e is equal to mc square جہاں پر e energy ہے اور m is ہے mass جتنا بھی کم ہوگا وہ c کے square سے یعنی speed of light کے square سے multiply ہوگا speed of light پہلے ایک بہت بڑا constant ہے اس سے اگر آپ چھوٹی سی بھی چیز multiply کریں گے تو ہمارے پاس بہت زیادہ energy ریڈیئٹ ہوگی تو تھوڑا سا بھی mass جو کم ہوگا وہ بہت زیادہ energy produce کرے گا اور یہی energy آپ کو سورج میں نظر آ رہی ہے اور یہی energy ہم تک پہنچ رہی ہے کیا اس energy کو ہم خود بنا سکتے ہیں ہم energy کو ایک فارم سے دوسری فارم میں convert کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم energy بنا تو نہیں سکتے ہیں لیکن اس کو useful energy میں convert کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم مختلف طریقے استعمال کرنے ہیں ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا fusion reaction تو فرض کیجئے کہ ایک انسان ساٹھ سال کا ہے اور یہ ڈیٹا میں نے آئیٹر کی ویب سیٹ سے اٹھا ہے تو میں آپ کو ریفرنس بھی دے رہا ہوں کہ آئیٹر پروجیٹ جو کہ میں آگے بتانے جارہا ہوں اس کی ویب سیٹ سے اٹھا رہا ہوں ایک انسان کی ساٹھ سال کی جو energy کی ضروریت ہے اگر وہ آپ نے fusion reaction سے پوری کرنی ہے تو آپ کو ایک ٹپ پانی چاہیے کیونکہ اس میں ڈیوٹریم اور ٹریٹیم ہوتے ہیں تو آپ کو ہائیڈروجن چاہیے پانی سے آپ ہائیڈروجن حاصل کر لیں گے اور آپ کو لیتھیم کی لیپٹو میں استعمال ہونے والی دو بیٹریز چاہیے ان دونوں چیزوں کو جب آپ fuse کریں گے کیونکہ لیتھیم ہماری زمین میں موجود ہوتی ہے کرسٹ میں موجود ہوتی ہے تو وہ ابنڈنٹ ہے پانی ہماری زمین پر ویسی بہت زیادہ موجود ہے ان دونوں کو جب آپ fuse کریں گے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ویل بیرو دکھا رہا ہوں ایک ریڈی دکھا رہا ہوں جس کے اوپر کوئلہ جا رہا ہے اس قسم کی ریڈی یا اس قسم کی ویل بیرو سولہ سو ویل بیروز چاہیے تاکہ ان کو جلا کر ہم اتنی انرجی پروڈیوز کر سکے جو ساٹھ سال کے ایک بندے کے لیے کافی ہو اور جب ہم ان کو جلاتے ہیں تو آپ کو پتہ دھوان پروڈیوز ہوتا ہے گرین ہاؤس گیسز پروڈیوز ہوتی ہیں بہت سی ٹاکسک گیسز پروڈیوز ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس میں نیوکلیر فیشن بھی ایک طریقہ ہے نیوکلیر فیشن میں ایک انسٹیبل آئیسوٹوپ ریڈی ایکٹیو آئیسوٹوپ ڈکے کرتا ہے دو اور ایلیمنٹس کو بنا دیتا ہے مجھ سے ایک آدمی ہے اس نے کتابیں اٹھائیو ہی ہیں اور وہ ایسے ایسے کامپ رہا ہے اور وہ کچھ کتابیں گرا دیتا ہے تاکہ وہ سٹیبل ہو سکے لیکن ساتھ ہی اس کی شکل بھی بدل جاتی ہے یہاں پر یورینیم میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ ڈکے کرتا ہے اور وہ بیریم اور کرپٹون میں ڈکے کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ریڈیئیٹ کرتا ہے انرجی یہ جو انرجی ریڈیئیٹ ہوتی ہے آپ کہیں گے یہ بھی فشن بلکل فیوزن کی طرح یہ جو انرجی ریڈیئیٹ ہوتی ہے اس کا ایک نقصان ہوتا ہے اور وہ نقصان ہی ہوتا ہے کہ اس ریکشن میں جو ویسٹ پروڈٹس ہوتے ہیں وہ ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ویسٹ پروڈٹس پروڈیوس ہوتے ہیں تو اب میرے پاس اتنا زیادہ فضلہ پروڈیوس ہوا ہے جو کہ ریڈیو ایکٹیو ہے جو کہ انسانوں کے لئے اور جانوروں کے لئے اور پلانٹس کے لئے شدید خطرناک ہے اس کو میں نے ڈمپ کرنا ہے اس لئے چرنوبل جیسے حادثات ہوتے ہیں جہاں پر نیوکلیئر ریکٹرز میں لیکیجز ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ آبادی کو تباہ کرتے ہیں جاپان میں بھی ایسا ہوا ہے لیکن اگر دوسرے ریکشن کی بات کریں نیوکلیئر فیوزن کی تو وہاں پر دو آئیسوٹوپس آپس میں فیوز ہوتے ہیں اور ایک بڑا ایلیمنٹ جیس طرح ہیلیم کی باگ کرتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں یہ ایک بہت زیادہ سیف ریکشن ہے کیوں سیف ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں بتاؤں گا اور اس میں کسی قسم کی ایٹموسفیر خراب نہیں ہو رہی ہوتی تو ایٹموسفیر بھی نہیں خراب ہو رہی سیف ریکشن ہے اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں ایک آپشن دیتا ہوں کہ آپ نے ایک پاور پلانٹ بنانا ہے تو آپ کس چیز کا پاور پلانٹ بنائیں گے کوئلے کا پاور پلانٹ بنائیں گے تو پھر آپ سوچیں گے کہ اچھا مجھے کوئلہ بہت چاہیے پھر آپ یہ بھی سوچیں گے کہ جو ویسٹ پروڈٹس بنیں گی جو فلو گیسز جو کوئلے کو جلا کر گیسے نکلیں گی وہ زمین کو کس طرح تباہ کریں گی یہ سوچ تو آئے گی نہ آپ کے ذہن میں پھر آپ آئیں گے فیشن کی طرف کہ میں نیوکلی فیشن کے ذریعے یہ کام کر لیتا ہوں نا جی پروڈیوس کرتا ہوں اب آپ کو یورینیم کی ضرورت ہوگی یورینیم بھی زمین میں بہت زیادہ موجود نہیں ہے تو آپ کو اس کا بھی دیکھنا ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کو ویسٹ پروڈٹ جو نیوکلیئر ویسٹ پروڈٹ ہے ریڈیو ایکٹیو ہے اس کو بھی ڈمپ کرنا ہوگا جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے آپ پھر سوچ میں پڑ جائیں گے اور تیسرا جو آپ کے پاس آپشن ہے وہ نیوکلیئر فیشن کا ہے جس کے جو راو پروڈٹس ہیں وہ ہے پانی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو زمین کی قرض سے کچھ ایلیمنٹس ہیں جس طرح لیتھیم اور اس کا کوئی ویسٹ پروڈٹ نہیں ہے تھوڑا بہت ریڈیو ایکٹیو پروڈٹ ہوتا ہے لیکن وہ بہت مائنر ہوتا ہے نہ وہ گیسز پروڈیوز کرتا ہے جو کہ ہماری انوائیمنٹ کو خراب کر سکتا ہے تو آپ کس آپشن کو چوز کریں گے یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں اسی لیے پانی ہمارے پاس بہت ہے زمین پر لیتھیم ہمارے پاس بہت ہے تو ہم نیوکلئر فیوجن کی طرف فیوچر میں جا رہے ہیں تاکہ ہم نیوکلئر فیوجن کو ماسٹر کر سکیں اس پر ایکسپیرمنٹ کر سکیں اور زمین پر سورج بنا سکیں زمین پر سورج بنانے کے لیے سورج کی جو ترقیب ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ سورج کی ترقیب کے لیے جب آپ نے پروٹون کو فیوز کرانے آپ کو کتنا ٹیمپریچر چاہیے آپ کو تائیس ملین ڈگری فورن ہائٹ اور پندرہ ملین ڈگری سیلسیس آپ کو دو سو پینسٹھ بلین بار پریشر چاہیے اتنا پریشر چاہیے اور آپ کو دو سو چوہتر میٹر پر سیکنڈ سکوئر گریوٹی چاہیے جو کہ زمین کی گریوٹی 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے اتنے زیادہ اگریسیو قسم کی آپ کو باؤنڈری کنڈیشن چاہیے زمین پر سورج بنانے کیلئے تو کیا یہ چیزیں ہم نے اچیف کر لیں جو چائنہ نے زمین پر سورج بنایا چائنہ نے اس چیز کا توڑ کیسے نکالا کیسے انہوں نے زمین پر اتنی زیادہ گریوٹی اتنا زیادہ تیمپریچر اور اتنا زیادہ پریشر اچیف کیا اس کے لئے میں آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنے کی دعوت دوں گا تختی آن لائن کو لائک کیجئے شرک کیجئے اور اس علم کو دوسرے تک پہنچاتے رہی ہیں اسلام علیکم میں ہوں دین امتیادہ آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن ہم بات کر رہے تھے چائنہ کے مسنوئی ستارے میں آپ کو اس ویڈیو پر بتانے جا رہا ہوں کہ چائنہ نے یہ مسنوئی ستارہ کیسے بنایا مسنوئی سورج کیسے بنایا اگر ہم نے زمین پر ستارہ یا سورج بنانا ہے تو ہمیں اتنے تیمپریچر چاہیے ہمارے سورج کی کور میں اندر بالکل پندرہ ملین ڈگری سینٹی گریٹ تیمپریچر ہے تو ہمیں یہ تیمپریچر اچیو کرنا پڑے گا ہمیں اتنا ہی پریشر چاہیے دو سو پینسٹھ بلین بار پریشر ہے سورج پر اتنا پریشر چاہیے اس لیب میں جس میں ہم نے سورج بنانا ہے اور تیسرا گریوٹی ہے کیونکہ سورج کی گریوٹی ہے دو سو چہتر میٹر پر سیکنڈ سکوئر یہ تین باؤنڈری کنڈیشنز ہیں جو ہمیں میٹ کرنی ہوگی تاکہ دو پروٹون آپس میں یا دو ہائیڈروجن آئٹم آپس میں فیوز کر سکیں اور ہیلیم بنا سکیں پلازما بنا سکیں لیکن یہ کرنا بہت مشکل ہے ہم تیمپریچر تو اچیو کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان پروٹونز کو اتنا وائبریٹ کریں کہ وہ آپس میں فیوز کر جائیں لیکن ہمارے لیے اتنے پریشر اور اتنی گریوٹی اچیو کرنا بہت مشکل ہے تو سائنس دانوں نے اس کا توڑ نکالا اور وہ توڑ یہ ہے کہ ہم سورج کے برابر ٹیمپریچر نہیں رکھیں گے بلکہ سورج سے دس گناہ زیادہ ٹیمپریچر لے کر جائیں گے اور جب ہم سورج سے دس گناہ زیادہ ٹیمپریچر لے کر جائیں گے تو اتنی ہی زیادہ وائبریشن ہوگی اور فیوین کا ریکشن شروع ہو جائے گا اس لیے چائنہ نے جو ابھی ایکسپریمنٹ کیا اس میں وہ دس گناہ ٹیمپریچر نہیں لے کر جا سکے سورج تک سورج کا جو ٹیمپریچر ہے پندرہ ملین اس کا دس گناہ نہیں بنا سکے بلکہ وہ پانچ گناہ تک لے کے جا چکے ہیں اور اس وقت ان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ستر ملین ڈگری سینٹی گریڈ میں آپ کو یہاں پر نیوکلئر ریکٹر کی دو مختلف قسمیں دکھانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے جو نیوکلئر ریکٹر ہے جو چائنہ کا یہ پروجیٹ ہے ون ٹریلین ڈالر کا یہ پروجیٹ ہے اس کا نام ہے ایکسپریمنٹل اڈوانس سپر کنڈکٹنگ ٹوکا میک ایسٹ اس کو کہتے ہیں اور یہ ایک سپر کنڈکٹنگ ٹوکا میک ہے جو کہ مگنیٹک فیوزن کے ذریعے ریکٹر کو چلاتا ہے یہ چائنہ کے شہر ہیف آئی میں موجود ہے اور دو ہزار چھے سے کام کر رہا ہے ہمارے لئے یہ نئی بات ہے کیونکہ آج اس نے ایک بریک تھرہ دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام آج سے شروع ہے لیکن یہ کام دو ہزار چھے سے شروع ہوا ہے اور میں نے اس پر چار سال پہلے ویڈیو بنائی تھی جس کو لوگوں نے اتنا دیکھا نہیں کیونکہ اس وقت ان کو اس چیز کا اس ٹکنالوجی کا دراگ نہیں تھا ٹوکا میک نوکلئر ریکٹر کا ڈیزائن مختلف سائزز میں اور مختلف شیپز میں آتا ہے یہاں پر میں آپ کو مختلف شیپز پلازما کو کنفائن کرتے ہیں تو جو یہ ریکٹر ہے جو فرق ہے وہ پلازما کی کنفائن منٹ ہے جو پلازما کو ٹرائپ کرنا ہے اس کے طریقے کار پر ہے جو پہلی قسم کا ریکٹر ہے اس کو کہتے ہیں انرشیل کنفائن منٹ فیوزن ریکٹر آئی سی ایف ریکٹر اس پر میں چوتھی ویڈیو بناؤں گا جو چوتھی ویڈیو ہوگی وہ ٹوٹل کی ٹوٹل آئی سی ایف پر ہوگی کہ وہ کیسے کام کرتا ہے اور امریکہ کی کن لباٹیو میں اس پر کام کیا جارہا ریسرچ کی جارہی ہے لیکن دوسری قسم کا ریکٹر جو کہ ہم دیکھنے جارہے ہیں وہ مگنیٹک کنفائنمنٹ کا ریکٹر ہے یعنی وہ مگنیٹک فیلڈ کے ذریعے پلازمہ کو کنٹرول کرتے تو پلازمہ آپ اس ریکٹر کی شکل دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو پلازمہ ایک دونٹ کی شکل کا نظر آ رہا ہے ایک دونٹ کی ایک سراخ کی گول دائرے کی شکل کا نظر آ رہا یہ پلازمہ جو بڑی تیزی سے موو کر اور اس کو اس چیمبر میں رکھنے کے لیے ہم سپر کنڈکٹر میگنیٹس کا استعمال کرتے ہیں یہ جو چیمبر ہے اس سے ٹوکا میک کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے اور ان میگنیٹس کے ذریعے دو قسم کی میگنیٹک فیلڈ ہم پروڈیوس کرتے ہیں ایک انٹرنل میگنیٹک فیلڈ ہوتی ایک 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 میگنیٹک فیلڈ ہوتی میں آپ جو تصویر دکھار ہوں اس میں دونوں میگنیٹک فیلڈ آپ کو نظر آ رہی ہے پہلی جو انٹرنل میگنیٹک فیلڈ ہے جو کہ پلازمہ کی وجہ سے اوریجنیٹ کرتی ہے اس کی شروعات پلازمہ کی وجہ سے ہوتی ہے اسے پلائیڈل فیلڈ کہا جاتا ہے کیونکہ پلازمہ ایک چارج پارٹیکلز کا سوپ ہے اس میں ایونز بھی ہیں اس میں الیکٹرونز بھی ہیں تو جب وہ بہت تیزی سے موو کرتے ہیں اس طرح موو کرتے ہیں تو آپ سوپ ہے پارٹیکلز کا وہ بہت تیزی سے موو کر رہا تو یہاں پر انڈیوز کرنٹ پروڈیوز ہوتے ہیں اور یہ جو انڈیوز کرنٹ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ مگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہوتی ہے دوسری مگنیٹک فیلڈ ایکسٹرنل ہوتی جسے طورائیڈل مگنیٹک فیلڈ کہا جاتا ہے اور اس مگنیٹک فیلڈ کے لیے ہم سوپر کنڈکٹر مگنیٹ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ آگے ہم پڑھنے جارہے ہیں تو دو قسم کی مگنیٹک فیلڈ ہیں طورائیڈل مگنیٹک فیلڈ کی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیریکشن اس طریقے سے ہیں جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں ہوریزنٹل ہے ڈونٹ کے اور اگر پلائیڈل مگنیٹک فیلڈ دیکھے تو وہ ورٹیکل ہے سپر کنڈکٹر کی اس لیے یوز کی جاتے ہیں سپر کنڈکٹر مگنیٹ کہ ہم نے ایکسٹریم کرنٹس پروڈیوز کرنے ہم نے ان وائرز میں ایکسٹریم کرنٹس پروڈیوز کرنے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم الیکٹر مگنیٹ ایک ایسا مگنیٹ ہوتا ہے جو کوئل سے بناتا ہے ایک تار کی کوئل سے بناتا ہے اور وہ تار کوپر کی ہوتی اب اس میں سے کرنٹ پروڈیوز ہوگا تو مگنیٹ بن جاتا اس سے ساری چیزیں چپک جاتی ہیں اور جیسے ہی کرنٹ آف کیا جاتا ہے تو اس سے ساری چیزیں نیچے گر جاتی ہیں وہ مگنیٹ نہیں رہتا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بہت پاورفل مگنیٹ بنے تو اس تار کا ریزیسٹنس کم ہونا چاہیے کیونکہ اس میں سے زیادہ سی زیادہ کرنٹ فلو کرے اور زیادہ مگنیٹ فیلڈ پروڈیوس اور چیزیں دور سے آکے چپکے اس کے لئے ہمیں چاہیے کہ اس تار کا ریزیسٹنس کم ہو تار میں مختلف ایٹمز ہیں جو ویبریٹ کر رہے ہیں اور ریزیسٹنس دے رہے ہیں ان کی ویبریشن کیسے کم کی جا سکتی ہے ہم ان کو کول ڈاؤن کرتے ہیں ہم ان کو بہت زیادہ تھنڈے تیمپریچرز کی طرف لے کے جاتے ہیں کم تیمپریچرز کی طرف لے کے جاتے ہیں تو آہستہ ان کی موشن کام ہو جاتی ہے اس سے سپر کنڈکٹیویٹی کہا جاتا ہے جس پر میں بہت سی ویڈیو بنا چکا ہوں تو یہ جو الیکٹر میکنٹس ہیں یہ مائنس 269 دیگری سینٹیگریڈ مائنس 269 دو سو انتر دیگری سینٹیگریڈ پر آپریٹ کرتے ہیں اور اس کی ویڈے سے ان میں بہت زیادہ کرنٹ فلو ہوتا ہے اور میکنٹک فیل بہت زیادہ سٹراؤنگ ہوتی ہے ان میکنٹس کی فیو اینریکشن کے لیے ہمیں ڈیوٹریم اور ٹیٹریم کو آپس میں فیوز کرنے اور یہ کام کیا جا رہا ہے ایسٹ کی ٹیسٹ فیسیلیٹی پر یہ ایک نیوکلی ریکٹر نہیں ہے یہ ٹیسٹ فیسیلیٹی جہاں پر ہم مختلف قسم کے ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس فیوزن ایکشن کو ہم زیادہ سے زیادہ دیر تک سٹیبل طریقے سے چلا سکیں چائنا نے جو ابھی ٹیمپریچر گین کیے ہیں اس ٹیسٹ فیسیلیٹی میں وہ پانچ گناہ ہے سورج سے سورج کی کو سے پانچ گناہ زیادہ ٹیمپریچر ہیں اور وہاں پر چائنا نے ابھی ایسا پلازما بنایا ہے جو کہ پانچ گناہ زیادہ ٹیمپریچر سسٹین کر سکتا اور سترہ منٹ اور کچھ سیکنڈ کے لیے اس نے یہ ٹیمپریچر سسٹین کیا جو کہ ورڈ ریکارڈ ہے اور ٹیمپریچر ریٹین کیا ہے ستر ملین ڈگری سینٹی گریٹ اس کے بعد ہم آئیں گے فیوجن کی طرف اور باقی چیزوں کی طرف ابھی ہم پلازما بنا رہے ہیں اور پلازما کو ہائیسٹ یعنی دس گناہ سورج کی کور کے دس گناہ ٹیمپریچر پر جا کر ہم نے سٹیبل کرنا ہے جب پلازما وہاں پر سٹیبل ہوگا تو پھر اگلے سٹیپ شروع ہوں گے اس ایکسپریمنٹ کے اور یہ جتنی انٹرنل ہیٹنگ ٹیکنیک ہوتے جب پلازما بہت تیزی سے موف کر رہا ہوتا ہے تو ہیٹ پر ہوتی ہے اور اس وجہ سے پلازما گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن جو جو پلازما گرم ہو رہا اس طرح اہمک ہیٹنگ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی میں اس کا فارمولا بھی آپ دکھا رہا ہوں کی اس کو آئی سکوئر آر اہمک ہیٹنگ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اب ہم نے تو پلازما کو اور زیادہ گرم کرنے کیونکہ ہم نے تو پانچ گناہ اور آگے فیوچر میں دس گناہ سورج کے ٹیمپریچر سے زیادہ لے کر جانا ہے تو وہاں پر ہمیں ایکسٹرنل ہیٹنگ کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں نیوٹرل بیم انجیکشن سے ملتی ہے اور اس میں ہم ڈیوٹریم ایٹم کو انجیکٹ کرتے ہیں جن کی بہت زیادہ انرجی ہوتی تو جب ہم ڈیوٹریم میں بھی بہت ساری ہیٹ اینرجی پروڈیوس ہوتی ہے تو اس وجہ سے پلازما کا ٹیمپریچر آہستہ ایسی بڑھنا شروع جاتا ہے ان نیوٹریم کو ایٹم کو جب ہم انجیکٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک شیٹ سے گزارا جاتا ہے جسے نیوٹرلائزر کہا جاتا ہے تاکہ اس سے جا کر یہ پلازما میں مختلف جگہ پر کلیزن کریں اور وہاں پر پلازما کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع جاتا ہے اور تیسری ہائی فریکنسی ہیٹنگ ہے جو ہم ہائی فریکنسی ریڈیشن کے ذریعے چیزوں کو گرم کر رہے ہوتے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کی موشن کو تیز کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے ان کی موشن تیز ہوتی ہے تو ان کے ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتے ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہائی فریکنسی ریڈیشن پروڈیوز کرتے ہیں جو کہ اس پلازما کو آہستہ ٹیمپریچر بڑھانا شروع بناتے ہیں اور پھر اس کو کنٹرول کرنا کہ کہیں وہ دیوار کی طرف نہ چلا جب وہ وال سے اگر انٹریکٹ کرتا ہے تو وہاں پر تیمپریچر آہستہ آہستہ دینا شروع کر دے گا اور ہمارا ریاکٹر کافی زیادہ ڈیمیج ہو سکتا ہے تو ہم نے اس کو بیچ میں رکھنا ہے ہم نے اس کی ورد کو بھی منیٹر کرنا اور یہ سارا کام ہم بہت ہی زیادہ پاور فل اور پریسائز مگنیٹک فیلڈز کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول کی جا رہی ہوتی ہیں تو ہم نے جو ڈونٹ ہے اس کی شکل کو بنا کر رکھنا ہے اور اس کو نہ اوپر بڑا ہونے دینا ہے نہ اس کو کھلا ہونے دینا اس ٹائر کو یا ڈونٹ کو اور اس کے ساتھ ہم نے ٹیمپریچر سے بچنے کیلئے کیونکہ اس میں سب سے بڑا نقصان ٹیمپریچر کا ہے ٹیمپریچر سے بچنے کے لئے اس پورے ریکٹر کو ہم ویکیوم میں بناتے ہیں تاکہ ٹیمپریچر باہر کی طرف نہ سکے اور تیسری چیز یہ کہ جو باہر والز ہیں ان کو ہیٹ ریزیسٹنٹ میٹیریل سے بنایا جاتا ہے جس طرح سے کاربن اور ٹینگسٹن سے تاکہ وہاں پر بھی ٹیمپریچر ٹریول نہ کر سکے اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سے کولنگ سسٹم لگے ہوتے ہیں جو کہ اس رییکٹر کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی قسم کا ہمیں ڈیزاسٹر نہ مل سکے تو اس طریقے سے چائنا نے ایک منی سورج بنایا یہ تو بہت چھوٹا حصہ ہے بہت بڑے پروجیٹ جس میں چالیس ملک مل کر حصہ لے رہے اور وہ پروجیٹ کیا ہے وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں پتا چلے گا تختی انلائن کو لائک شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے رہی اسلام علیکم میں ہوں دین امتیاز اور آپ دیکھ رہے تختی انلائن آج ہم اپنے نئے سٹوڈیو سے ریکارڈنگ کی شروعات کر رہے اور شروع کریں گے ہم ان سوالات سے جو کہ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے اٹھائے وہ سوالات تھے سورج کے بنانے کے مراحل میں کچھ ایسی کوئریز جو آپ کو سامنے آرہی تو ہم شروعات کریں گے کائنات کے پروڈک ٹیبل سے جس میں ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹ ہیں اور تقریباً یہ تمام کے تمام ایلیمنٹ کہیں نہ کہیں نیوکلئر فیوین سے بنے ہیں ہماری کائنات میں جتنی بھی انرجی پروڈیوز ہو رہی ہے وہ نیوکلئر فیوین کی مرہون منت ہے ستارے اور بہت سے ایسے سیلیسٹیل باڈیز ہمیں انرجی پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن ہم انرجی حاصل کرنے کے لئے نیوکلئر فیوزن کا بلکل بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں نیوکلئر فیوزن ایک ایسا ریاکشن ہے جو کہ ایٹم کے نیوکلئر کو چینج کر دیتا ہے میں آپ کو یہاں پر ایک ایٹم کی تصویر دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹم کے پاس ایک نیوکلئر ہوتا ہے جس میں نیوٹرون اور پروٹونز ہوتے ہیں اور باہر ہمارے پاس ایک الیکٹرون کلاوڈ ہوتا ہے تو جب ایٹم نیوکلئر فیوزن کا شکار ہوتا ہے یا نیوکلئر فیشن کا شکار ہوتا ہے تو اس کی ساخت بدل جاتی ہے اس کا نیوکلئر بدل جاتا ہے دونوں طریقے ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں انرجی پروڈکشن کے لیے نیوکلئر فیشن کا استعمال تو ہم کر رہے ہیں لیکن اب نیوکلئر فیشن کا استعمال بھی انرجی پروڈکشن کے لیے کرنے جا رہے ہیں نیوکلئر فیشن چھوٹے ایٹمز کو کٹھا کر کے کمبائن کر کے فیوز کر کے بڑے ایٹمز بناتا ہے نیچے سے اوپر کی دار جاتا ہے جبکہ نیوکلئر فیشن کا ریاکشن بلکل اُلٹا ہوتا ہے بڑے ایٹمز کو توڑ کر چھوٹے ایٹمز بنتے ہیں نیوکلئر فیشن میں ایسا مادہ ویس پرادر بنتا ہے جو کی ریڈیو ایکٹیو ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے جبکہ نیوکلئر فیشن میں ایسا مادہ پروڈیوس نہیں ہوتا جو کہ انسان یا ایٹموسفیر کے لیے خطرے کا باعث ہو آپ نے بہت سے سوالات اٹھائیں ان سوالات کا فیول کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں دو قسم کا فیول سورج میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے ہائیڈروجن آئیسوٹوپس ایک کو ڈیوٹیریم کہا جاتا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون اس کے نیوکلیس میں موجود ہوتا ہے جبکہ دوسرے کو ہم ٹریٹیم کہتے ہیں جہاں پر دو نیوٹرون اور ایک پروٹون ہوتے ہیں ڈیوٹیریم سمندروں کے پانی میں وافر مقدار میں موجود ہے جبکہ ٹریٹیم ہم لیتھیم سے حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری دنیا میں ٹریٹیم بہت زیادہ موجود نہیں ہے تو اگر ہم نے پانی کا ٹب ایک نہانے والا پانی کا ٹب سمندر بتایا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیتھیم کا استعمال کرتے ہیں اور لیتھیم سے ٹریٹیم بنائی جاتی ہیں ان دونوں آئیسوٹوپس کو جب فیوز کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس ہیلیم پروڈیوس ہوتی ہے اور بہت زیادہ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے اگر انرجی کا ایک تقابلی جائزہ لیا جائے تو ایک میلی گرام ڈیوٹیریم اور ٹریٹیم کی فیوز کو استعمال کرتے ہوئے جو انرجی ہم بنا سکتے ہیں وہ برابر ہے انیس کیجی اگر لکڑی کو جلائے جائے دس کیجی اگر کوئلے کو جلائے جائے اور اس سے انرجی حاصل کی جائے اور سات کیجی کروڈ آئل کو جلائے جائے اور اس سے انرجی حاصل کی جائے تو اتنے کم اماؤن سے اتنی کم اقدار سے اتنی زیادہ انرجی حاصل کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ہماری کائنات کی طرف اگر دیکھیں تو ہمیں نیوکلیر فیوزن کے ریاکشنز ہوتے ہوئے کئی جگہ پر نظر آتے ہیں ستارے نیوکلیر فیوزن کی فیکٹری ہیں لیکن جب ستارے پھٹتے ہیں سپر نووہ ہوتا ہے تو اس کی باقیات میں بھی نیوکلیر فیوزن ہو رہا ہوتا ہے جب ہماری کائنات کا آغاز ہوا بگ بینک سے چودہ بلین سال پہلے تو پہلے ہزار سیکنڈ کے بعد نیوکلیر فیوزن کے سی اگزیمپل میں آپ کو اس گراف سے دوں گا جہاں پر ہم نے زمین پر استعمال ہونے والے مختلف فیوز کو دیکھا ہے اور ان کی کنزمشن کو دیکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی ہماری زمین پر اسی فیصد سے زیادہ ہائیڈرو کاربن بیس فیول استعمال زمین پر گلوبل وارم ہوتی ہے جبکہ ریونیبل انرجی کے سورس فیشن بہت کم مقدار میں انسان کی انرجی کی ضروریت کو پورا کر پا رہے ہیں اس لئے ہمیں ضرورت ہے ایک ایسے انرجی کے سورس کی جو کہ بہت زیادہ انرجی پروڈیوز کر سکے گلوبل وارم کی جہاں پر بات ہوتی ہے جو کہ ہائیڈرو کاربن کو جلا کر ہم بہت زیادہ تیزی سے بڑھا رہے ہیں تو اس میں ایک گیس جسے سیو کہا جاتا ہے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ پچھلی صدی میں ہماری زمین کی اٹماسپیل میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اگر آپ اس گراف کو دیکھ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انیس سو اسی کے قریب ساڑھے تین سو پی ہماری اٹماسپیر میں موجود ہے میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ یہ بتاتی ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار ہماری اٹماسپیر میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کا اثر ہمارے دماغ کی پرفارمنس پر بہت زیادہ پڑتا ہے لیکن اس کے ساتھ گلوبل وامنگ کی وجہ سے کیونکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ زمین میں سورج کی تپش کو محفوظ کر لیتی ہے اس لئے زمین کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اگر ہم اس گراف کو دیکھیں تو اٹھارہ سو اسی سے دو ہزار اٹھارہ تک زمین کا ٹیمپریچر ایورج ایک اشاریہ دو ڈگری سنٹی گریٹ بڑھ چکا ہے آپ کہیں گے یہ تو بہت معمولی ٹیمپریچر ہے لیکن اس ٹیمپریچر کو اگر ہم دو ڈگری سنٹی گریٹ تک لے جائیں تو اس کا جو امپیکٹ ہماری زمین پر آئے گا وہ یہ ہوگا سب سے پہلے کہ سمندروں کے اندر آبی حیات کے جتنے بھی ہیبیٹیٹس ہیں جن کو کورل ریف کہا جاتا ہے وہ ختم ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلیاں اور باقی سمندری حیات آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی یہ بتا دوں کہ پچھلے پچاس سال میں چالیس فیصد مچھلیوں کی تعداد سمندروں میں کم ہو چکی ہے تفان آنا شروع ہو جائیں گے سنامی اور زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے فلڈز آئیں گے سلاب آئیں گے جنگلوں میں آگ لگے گی اس لئے نیوکلیر فیشن کی ضرورت ہے تاکہ ہم زمین کو گرم ہونے سے روک سکیں نیوکلیر فیشن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کا فیول زمین پر بہت زیادہ موجود ہے اگر ہم سمندر کی بات کریں دیوٹیریم کے لیے تو ہمارے پاس تقریباً تیس ملین سال تین کروڑ سالوں کے برابر فیول موجود ہے سمندروں کے پانی کے شکل میں اور لیتھیم ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہے زمین پر تو دونوں طرح کا فیول ہمارے پاس موجود ہے اور اس سے کاربن ڈی آکسائیڈ بھی بنتی نہیں تو یہ اس کے فائدے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے نیوکلیر فیشن کے پلانٹ ایکسپلوڈ کرتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ہیزرڈ پھیلاتے ہیں اسی طریقے سے نیوکلیر فیشن کے پلانٹ بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک جتنا بھی لٹریچر میں نے پڑا ہے اس کے مطابق جو پلازمہ اس کے اندر بنایا جائے گا کسی بھی ایسی شکل میں جب یہ پلانٹ کام نہ کر پائے وہ پلازمہ جسے ٹیکنیکل ورڈ کہا جاتا ہے ٹرمنیٹ ہو جائے گا پلازمہ فوراں انرجی کھو دے گا اور وہ کسی قسم کا ڈیمیج نہ تو اس ریکٹر کو پہنچائے گا اور نہ ہی وہاں کے انسانوں کو پہنچائے گا تو فیشن کے مقابلے میں نیوکلیر فیون کے ریکٹر بہت زیادہ سیف مانے جائیں گے لیکن ابھی بھی ہم نیوکلیر فیون بناتے ہوئے بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں پہلا چیلنج یہ ہے کہ نیوکلیر ریکٹر جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم انپوٹ زیادہ دے رہے ہیں اور آؤپوٹ کم ہے یعنی انرجی وہ زیادہ لے رہا ہے لیکن انرجی پروڈیوس کم کر اور آہستہ آہستہ ہم آؤپوٹ بڑھاتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ترقی کے ساتھ آہستہ 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 ہماری ایفیشنسی سو فیصد ہوگی تو پہلا چیلنج یہ ہے کہ ایسے نیوکلی ریکٹرز بنائیں جس میں سو فیصد ایفیشنسی اور پھر ہم اس کو اس سے بھی آگے لے کر جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم کیونکہ بہت زیادہ انرجی پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں نیوکلی فیرین ریکٹرز سے بہت زیادہ انرجی اسے سٹور کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے جس طریقے سے ہم بیٹریز میں انرجی سٹور کر لیتے ہیں اب ہمیں بہت بڑی بڑی بیٹریز بنانے پڑیں گے دنیا میں جو کہ میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا بھی اور کچھ ویڈیوز میں بنا بھی چکا ہوں کہ ہم کس طریقے سے الیکٹری سٹور کر سکتے ہیں تو سٹورج کا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور تیسہ چیلنج یہ ہے کہ اس انرجی سے الیکٹری سٹی کیسے بنائی جائے کیونکہ جب ہم اتنی آؤٹ پڑ حاصل کر رہے ہیں اور ہماری انرجی کی مین ضرورت الیکٹری سٹی ہے تو ہم کس طریقے سے ان رییکٹر پلانٹ سے الیکٹری سٹی حاصل کر سکیں جب ہم سو فیسل انرجی حاصل کر لیں گے تو ہم بریک ایون کنڈیشن میں چلے جائیں گے لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دس گناہ زیادہ انرجی حاصل کر نی ہے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آئیٹر پروجٹ کے پلانٹ کی طرف لے کے جاؤں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے سورج بنانے والی فیکٹری لگائی جاری ہے اور اس میں چالیس ملک کیسے کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تختی آئین کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسر تک پہنچ سے دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہ آپ نے ڈیوٹیرئیم کی ایک دیوار بنا رہی ہے اور اس پر ٹریٹیم کے گولے برسائے جارہے ہیں تو اب یہ دونوں ٹکرائیں گے اور فیوز ہو جائیں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں آئیسوٹوپس ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں ان کے نیوکلیس ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں اور اگر ہم ان کو ایک حد سے زیادہ قریب لے کر جانے کی کوشش کریں گے تو ان میں فورس آف ریپلشن ظالب آ جائے گی اس لیے ہمیں ایڈیشنل فورس کی ضرورت ہے جو کہ ان کو آپس میں فیوز کر سکیں اور اس کے لیے ہم چلتے ہیں سورج کی طرف کیونکہ سورج ایک ایسی فیکٹری ہے جہاں پر یہ آئیسوٹوپس ہر سیکنڈ میں اربوں مرتوہ آپس میں کلائیڈ ہو رہے ہیں اور فیوز ہو کے ہمیں انرجی دے رہے ہیں لیکن سورج یہ کام کیسے کرتا ہے اس کی پہلی وجہ سورج میں ان آئیسوٹوپس کی دنسٹی ہے گیس کی دنسٹی سورج میں بہت زیادہ ہے اس وجہ سے جب ان کو انرجی ملتی ہے تو یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اس کی اگزیمپل میں آپ کو ایک بس سے دے سکتا ہوں کہ ایک بس ہے اور اس لوگوں کی اگر دنسٹی زیادہ ہوگی تو کولینز زیادہ ہوگی زیادہ لوگ فیوز کر سکتے ہیں سورج پر ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ ہے تو اب ہم اگزیمپل لیتے ہیں کہ بس جا رہیے اور بس میں لوگ آہستہ آہستہ ہل رہے ٹیمپریچر موشن انڈیوز کرتا ہے سے ٹکرائے گا تو ٹیمپریچر کی وجہ سے بھی سورج میں بہت زیادہ کولینز ہو رہی اور تیسری چیز ہے کنفائنمنٹ کنفائنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج میں کولینز ہوتی ہے تو وہاں پر انرجی پروڈیوز ہوتی ہے لیکن سورج کی گریوٹی ان فوٹانز کو اپنے پاس رکھتی ہے سورج کے ایک فوٹان کو سورج کی حدود سے باہر نکلنے کے لیے ہنٹریڈ آف تھاؤزنڈ آف یئرز چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انرجی سورج کے اندر ہی ٹرائپ ہوتی ہے اور وہ فیون ریکشن میں اور زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے تو ہم نے دینسٹی کو دیکھا ہم نے ٹیمپریچر کو دیکھا ہم نے کنفائنمنٹ کو دیکھا سورج کس چیز کا بنا ہو ہے سورج پلازما کا بنا ہو ہے پلازما کی فورت سٹیج ہے ہم نے لیکویڈ گیس اور سولیڈ کا تو سونا تھا لیکن اب فورت سٹیج پلازما ہے جس پر میں سورج میں آئون اور الیکٹرون کا ایک سوپ ہے جس پلازما کہا جاتا ہے پلازما کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے ٹیکنیکل ایب انجینرنگ کا پوائنٹ بتا رہا ہوں کیونکہ پلازما چارج پارٹیکل سے بنا ہوتا ہے اس لیے اس کی الیکٹرک اور مگنیٹک سنسیٹیوٹی بہت زیادہ ہیں اگر پلازما کا ایک گلوب دیکھیں جو میں آپ دکھا رہا ہوں کیونکہ پلازما ہمارے خون میں بھی ہے پلازما ہماری کائنات کا نوے فیصد حصہ بناتا ہے پلازما چمکتی ہوئی بجلی میں بھی ہے تو اس گلوب کو دیکھیں جو پلازما کا بنا ہوا ہے میں اگر ہاتھ بھی اپنے پاس لے کے جاتا ہوں تو یہاں پر پلازما کی اورینٹیشن چینج ہونا شروع جاتی ہے اتنا سنسیٹیو ہے تو ہم نے پلازما کو بنانا ہے ایک ٹوکا میکٹ میں ایک ریکٹر میں لیکن وہ بہت زیادہ سنسیٹیو ہے الیکٹریکل اور مگنیٹک سنسیٹیو یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھ نیٹ جب وہ اتنا زیادہ سنسیٹیو ہے تو اسے ٹراب کیسے کرنا ہے کیونکہ جب ہم نے ایک نیوکل ریکٹر بنانا ہے تو اس میں پلازما کو ٹراب کرنا ہے سورج میں سورج کا ٹیمپریچر پندرہ ملین ڈگری سنٹی گریٹ تک جانے لیکن اس کے ساتھ ہمیں کنفائنمنٹ بھی کرنی ہوگی اس پلازما کی تین طریقے پلازما کی کنفائنمنٹ کے لئے استعمال ہوتے ہیں سورج میں گریوٹی پلازما کو کنفائن کرتی ہے ایک جگہ پر اس کو در در نہیں جانے دیتی جب کہ نیوکلی فیرین ریکٹر میں دو قسم کی چیزیں اپنائی جا رہی ہیں پہلی ہے انرشیل میس انرشیل کنفائنمنٹ جس پر میں اگلی ویڈیو جو اگلی ویڈیو سیریز کیا رہی ہے وہ ٹوٹل انرشیل کنفائنمنٹ پر بنائی جائے گی اور آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ مگنیٹک کنفائنمنٹ ہیں کہ ہم مگنیٹک فیلڈز کے ذریعے پلازمہ سینسٹیو ہی مگنیٹک فیلڈ کے ذریعے پلازمہ کو ایک نیوکلیو فیشن ریکٹر میں ٹرائپ کریں گے اس کو ڈونٹ کی شکل دیں گے ٹوکا میک بہت سی شکلوں میں آتا ہے سفیریکل شکل میں بھی آتا ہے ڈونٹ کی شکل میں بھی آتا ہے تو میں یہاں پر آپ کو اس کی مختلف شکلیں آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم فیول کو گرب کرتے ہیں ٹوکا میک میں تاکہ پلازمہ کو بنا سکیں اور وہ فیول ہے دیوٹیریم اور ٹریٹیم تو اس کی ڈینسٹی بہت کام ہوتی ہے سورج کی ڈینسٹی اتنی چاہیے کہ یہاں پر فیول کے ریکشن ہو سکیں میں آپ کو اگزمپل دوبارہ دیتا ہوں بس کی کہ اگر بس سلو چر رہی ہے اور لوگ دور دور کھڑے تو ان میں کلیئن نہیں ہو پا دی اب یا تو ہم لوگ زیادہ کر دیں لیکن لوگ ہم زیادہ کرنی سکتے تو ہم لوگوں کو کہیں کہ وہ موف کریں اگر وہ بہت تیزی سے موف کریں گے یا بس ایک ایسے رستے پر جاتی ہے جہاں پر بہت جھٹکے لگ رہے ہیں تو اب کیا ہوگا ان کی کلیئن زیادہ ہونا شروع ہو جائیں اسی طریقے سے ہم ٹوکا میک میں ٹیمپریچر زیادہ کریں گے ہم دس گناہ زیادہ ٹیمپریچر کریں سورج سے تاکہ جو ایٹمز ہیں یا آئونز ہیں وہ بہت تیزی سے موف کریں اور جب ان کا موشن زیادہ ہوگا تو وہاں پر کلیئن بھی زیادہ ہوگی تو یہی وجہ ہے کہ ہم جتنے بھی نوکلیئ ایٹمز بنا رہے ہیں وہ سورج کے تیمپریچر سے دس گناہ زیادہ پر آپ کرتے ہیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں فرانس میں جہاں پر ایک بہت بڑا پروجیٹ لگایا جا رہا ہے جو کہ دوہزار پچیس میں کام کرنا شروع کرے گا اسے آئیٹر پروجیٹ کہتے ہیں انٹرنیشنل تھرمو نیوکلیئر ایکسپیریمنٹ ریاکٹر آئی ٹی ای آر اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے دنیا کو دنیا کی جتی بھی الیکٹریسٹی کی ضروریات ہے انرجی کی ضروریات ہے وہ نیوکلیئر فیویرن ریاکٹر کے آؤٹپٹ پانسا میگا وٹ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ دس گناہ زیادہ انرجی ہم حاصل کریں گے گین اس کا ٹین ٹائمز ہوگا اور میں نے آپ بتا دیا کہ 35 سے 40 نیشن مل کر اس کو بنا رہی ہیں آپ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں آئیٹر پروجیٹ کا جو پلانٹ ہے نیوکلیو فیجن رییکٹر ہے وہ میں آپ کو اس تصویر میں دکھا رہا ہوں اس تصویر میں سب سے پہلے ہم شروع کریں گے سویچ یارڈ سے سویچ یارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروجیٹ کو سپلائی چاہیے پاور چاہیے اور وہ پاور آئے گی بجلی کے ذریعے تو سویچ بھی انپوٹ الیکٹرسیٹی ہمارے پاس آرہی ہے اس کو ہم نے اے سی سے ڈی سی میں کنورٹ کرنا ہے اور یہ کام کر رہا ہے کرائیو پلانٹ تو میں آپ کو یہاں پر ٹرانسفارمرز اور سویچ یارڈ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے چائنا اور یو ایسے یہاں پر مل کر کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس انپوٹ پاور ہے اسے ڈیریکٹ کر دیا جاتا ہے کرائیو پلانٹ جہاں پر کرائیو جینک لیکوڈ ہیلیم گیس فلو کرتی ہے سپر کنڈکٹر میگنٹ سے یہ میگنٹ کوئیڈ میگنٹ ہوتے ہیں الیکٹر میگنٹک میگنٹ ہوتے ہیں لیکن بہت کم ٹیمپریچر چاہیے ان کو آپریٹ کرنے کے لئے کیونکہ یہ میگنٹ آویزہ ہیں اور کام کر رہے ہیں تو یہ وہ امارت ہے جو کہ ہماری دنیا میں سب سے تھنڈی جگہ ہے اور اس سے آگے ہی وہ ریکٹر ہے ٹوکا میک وہ امارت ہے جو کہ ہماری دنیا میں اور کائنات میں سب سے گرم جگہ ہے میں آپ کو کرائیو پلانٹ دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو سٹرکچرز بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں مینوفیکچرنگ فیسیلیٹی کی طرف مینوفیکچرنگ فیسیلیٹی میں دو حصے ہیں پہلا حصہ ہے پلائیڈل فیلڈ کوئلز کو جو بنایا جاتا ہے تو ہم خود مینوفیکچر کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ہم پلائیڈل میگنٹس کا استعمال کرتے ہیں پلائیڈل فیلڈز بنانے کے لئے تاکہ ہم پلازما کو دونٹ کی شکل میں رکھ سکیں وہ اسے باہر نہ نکل سکے اور دوسری مینوفیکچرنگ فیلڈ تھی تو یہاں پر پی ایف کوئلز بنائی جاتی ہیں جو کہ پلائیڈل فیلڈ پروڈیوس کرتی ہیں اور اسی طریقے سے پھر اگر ہم آگے جائیں تو یہاں پر ہمارے پاس کرائیو سٹیٹ ورکشاپ ہے جو کہ انڈیا نے بنائی ہے اور اس میں جو ٹوکا میک کی کیسنگ ہے جو باہر کی کیسنگ ہے وہ بنائی جاتی ہے میں آپ کو اندر کے ویو بھی دکھا رہا ہوں اب آپ کو یہاں پر نظر بھی آ رہا کہ کس طریقے سے ٹوکا میک کے باہر کی کیسنگ ڈیزائن کی جاری ہے اور یہ کیسنگ ڈیزائن کر رہا ہے ہمارا نیبر انڈیا ہم اسے آگے چلتے ہیں اور اب ہم آتے ہیں ٹوکا میک کے اندر پلازما کو گرم کرنے کے لیے جو دو ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہیں اس میں پہلی ٹیکنالوجی کی طرف جو ہے ریڈیو فریکنسی ہیٹنگ میں اپنی پہلی ویڈیو میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں تو ریڈیو فریکنسی ہیٹنگ کے لیے یہ امارت یوز کی جاتی ہے جہاں پر ریڈیو ویوز پروڈیوز کی جاتی ہیں جو کہ آگے جا کر پلازما کو ہیٹ اپ کرتے ہیں اور دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ ہے نیوٹرل بیم انجیکشن نیوٹرل بیم انجیکٹر اٹلی بنا رہا ہے اس وقت بھی یہ بن رہا ہے کیونکہ اس نے دو ہزار پچی سے پہلے پہلے آپریشنل ہونا ہے اور میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں تو یہاں سے آپ کے پاس نیوٹرل بیمز جاتی ہیں اور وہ جا کر پلازما کو گرم کرتی ہیں پھر ہم آتے ہیں ٹوکا میک مین کمپلیکس کی طرف تو آپ اس کی تصویر بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو انٹرنل اس کی سٹرکچر بھی ہم دکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی ڈیزائن ڈرائنگز بھی دکھائی جا رہی ہیں تو یہ ہمارے باست ٹوکا میک مین کمپلیکس ہے اور اب ہم نے بہت زیادہ ہیٹ تو پروڈیوز کر لی اس کا کرنا کے کیونکہ اس وقت ہم الیکٹرسیٹی تو پروڈیوز کرنی پا رہے ہیں پرناہ تو ہم سٹیم ٹربائن آپریٹ کرتے اور اس کے ساتھ جنریٹر کے ذریعے ہم بجلی پروڈیوز کر سکتے تھے لیکن یہاں پر نہ تو سٹیم ٹربائن ہے اور نہ ہی اس سے کنیکٹڈ جنریٹر ہے اب ہم نے اس پوری انرجی کو ہیٹ ریجیکشن سسٹم میں دینا یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں بہت بڑے بڑے ہیٹ ایکچینجرز جو کہ پانی کے ساتھ کول ڈاؤن کیے جاتے ہیں تھنڈے پانی کے ساتھ کولنگ ٹاور بھی یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور جتنی بھی ہیٹ انرجی ہم پروڈیوز کرتے ہیں یا کریں گے اس پلانٹ سے اس کو فیلحال یوسفل انرجی میں ہم استعمال نہیں کر سکیں گے ڈھال نہیں سکیں گے اور آخر میں میں آپ کو یہاں کا کنٹرول سسٹم اور کنٹرول روم دکھانا چاہتا ہوں مین کنٹرول روم ہے جہاں پر لوگ بیٹھے ہیں اور سینسرز کے ذریعے وہ ساری کی ساری انفرمیشن اس پلانٹ سے حاصل کر رہے ہیں کنٹرول سسٹم اور ایمرجنسی شیٹ ڈاؤن سسٹم اس کو آپریٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو منیٹر کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا اگر کوئی پرابلم آئے تو اس پلانٹ کو فوراں بند کر دیا جائے تو میں نے آج آپ کو آئیٹر پروجیکٹ کے بارے میں بتایا بھی اور آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اس کا پلانٹ اس وقت بن رہا ہے منفیکچرنگ سٹیٹ میں ہے اور دو ہزار پچیس میں یہ ہمیں اپنی آؤٹپوٹ دینے جا رہا ہے لیکن کیا صرف ٹوکا میک ہی نیوکلیو فیون انرجی حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے جی نہیں بلکہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے امریکہ سورج بنا چکا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تختیہ آن لائن کو لائک کی دیا شکلی اور اس للم کو دوسروں تک پہنچا دیجئے اسلام علیکم میں ہوں دیل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن سٹار بیلڈرز کی اس اپیسوڈ میں میں آپ کو لے کر جاؤں گا امریکہ کیونکہ ابھی تک ہم نے ڈسکشن میں چائنہ کو اور فرانس کو سامنے رکھا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ امریکہ ہمارے بال کے سائز کا سورج پہلے ہی بنا چکا ہے اور اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا امریکہ کی ایک لیب میں جسے نیشنل اگنیشن فسیلیٹی کہا جاتا ہے نی ای ایف اس کا مخفف ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کیلیفونیا میں جہاں پر موجود ہے لارنس لیور مور نیشنل لیبرٹری اور اس لیبرٹری میں دنیا کا پہلا سورج بنایا جا چکا ہے اور یہ سورج لیزر کی مدر سے بنایا گیا ہے اس لیم میں جو سٹار جو ستارہ بنائے جاتا ہے جو سورج بنائے جاتا ہے وہ تقریبا اس کا ٹیمپریچر سو ملین ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ ہوتا ہے پندرہ ملین ڈگری سینٹی گریٹ ہمارے سورج کا ٹیمپریچر ہے تو یہاں پر جو ستارہ بنائے جا رہا ہے اس کا تیمپریچر سو ملین ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ ہے جو پریشر اچیو کیا جا رہا ہے وہ ہے سو بلین زمین کے پریشر سے زیادہ یعنی سو بلین ٹائمز زمین کے پریشر سے زیادہ یہاں پر پریشر اچیو کیا گیا ہے اور زمین کا جو پریشر ہے وہ چودہ اشاریہ سات پی ایس ای ہے تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ہائی پریشر ہم نے یہاں پر اچیو کیا ہے تاکہ ہم فیوین اگنیشن کو پڑھ سکیں فیوین انرجی کو سٹیڈی کر سکیں اس پر ریسرچ کر سکیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھرمو نیوکلئر برنز کو بھی دیکھ سکیں تھرمو نیوکلئر فیول کو بھی دیکھ سکیں اور یہ فسیلٹی سب سے پہلے نیوکلئر ویپن کو ڈویلپ کرنے کے لیے اور ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی تو اس لیے یہاں پر ہائی انرجی دنسٹی سائنس پر بھی ایکسپیرمنٹ ہو رہے ہیں اور نیوکلئر ویپن ریسرچ بھی ہو رہی ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں انیس سو ساٹھ میں جب پہلی مرتبہ انسان نے لیزر دریافت کی لیزر کو دریافت کرتے ہوئے کیونکہ لیزر پر میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں انسان کو یہ خیال آیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم ویپنز بنا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ اس کے ذریعے ہم نیوکلئر فیلین ریاکشن بھی کروا سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں چاہیے تھی انیرشیل کنفائنمنٹ اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ انیرشیل کنفائنمنٹ کیسے اچیو کی جاتی ہے میں آپ کو یہاں پر ایک تصویر دکھا رہا ہوں کنٹینر کی چھوٹا سا کنٹینر ہے جسے ہورم کہا جاتا ہے اور اس کنٹینر کے اندر آپ کے پاس فیول موجود ہے اور اس کنٹینر کی دونوں طرف سے 96-96 لیزرز اس فیول پر بمبارڈ کی جاری ہیں یہاں پر اب آپ انیرشیل کنفائنمنٹ کو سمجھئے کہ فیوجن میں انیرشیل کنفائنمنٹ کو کیسے سامنے رکھا جاتا ہے تو جب یہ لیزرز اس فیول کو گرم کرتی ہیں اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھاتی ہیں اسے کمپریس بھی کرتی ہیں اسے گرم بھی کرتی ہیں تو یہ فیول جو کہ ڈیوٹیریم اور ٹریٹیم سے مل کر بنا ہے اور صرف 10 میلی گرام اس کا میس ہے 10 میلی گرام تو ٹوینٹی ٹائمز اس کی ڈینسٹی لیڈ سے زیادہ ہے اور جب ہم اس کو ٹیمپریچر بہت زیادہ دیتے ہیں تو یہ ایکسپلوڈ کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ستارہ مارز وجود میں آتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر دونوں طرف سے چھانوے چھانوے لیزرز نائنٹی سکس لیزر ایک طرف سے جب اس پر بمبارڈ کی جاری ہے تو ٹوٹل ون نائنٹی ٹو لیزر ہائی انرجی لیزرز ہم اس پر بمبارڈ کر رہے ہیں اور اس کا سائز ایک پینسل کی پیچھے جو ربر ہوتی ہے اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اور ڈینسٹی اس کی لیڈ سے زیادہ ہوتی جو جو فیول ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ڈیوٹیریم اور ٹریٹیم سے پیک ہوتا ہے کہ اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ لیڈ سے زیادہ ہوتی ہے اور جب ہم اس کو گرم کرتے ہیں تو یہ پہلے کمپریس بھی ہوتا ہے اور وہ جو کمپریشن کا ریٹ ہے اس فیول کا وہ چالیس ہزار ٹائمز ہیں چالیس ہزار گناہ یہ کمپریس ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ایکسپلوڈ کرتا ہے تو چار سٹیجز ہیں اس کے ایکسپلوڈ کرنے کی جو کہ میں آپ کو تصویر میں دکھا رہا ہوں پہلی سٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس فیول کو جو کہ بلو کلر میں میں نے آپ کو دکھا ہے اس کو بہت زیادہ ہیٹ کر رہے ہیں ریڈیشنز کے ذریعے لیزرز کے ذریعے ایکسپلوڈ کے ذریعے اور اس کے بعد دوسری سٹیج میں جب یہ فیول کا کنٹینر بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ بلو آف کرتا ہے جس طرح راکٹ بلو آف کرتا ہے نیچے کی طرف آپ دیکھیں تو اس کا فیول آپ کو نظر آتا ہے فلو گیسز نظر آتی ہیں وہ اوپر کی طرف جاتا ہے تو بلکل اسی طرح کے سے جب یہ باہر کی طرف سرکولر شیر میں بلو آف کرتا ہے تو اندر فیول پر بہت زیادہ پریشر آتا ہے رییکشن میں اور فیول کمپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے اب فیول کی ڈائریکٹ ہیٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور جب فیول کی ہیٹنگ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ لیٹ سے بیس گناہ کچھ جگہ دس گناہ لکھا گیا ہے دس سے بیس گناہ زیادہ دینس ہو چکا ہے اور اس کا ٹیمپریچر ہنڈرڈ ملین ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچتا ہے تو وہاں پر ہمیں ایک سورج ملتا ہے جو کہ بال کے سائز سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اور وہ بہت چھوٹے حصے میں زندہ رہتا ہے سیکنڈ کے اس پورے فیولن ریکشن میں جہاں پر ڈیوٹیریم اور ٹریٹیم آپس میں فیوز ہو رہے ہیں وہاں پر ہمارے پاس ہیلیم ہے آؤپوٹ پہ اور ساتھ انرجی پروڈیوس ہوتی ہیں ایلفا پارٹیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں اب یہ ایلفا پارٹیکل وہاں پر ٹرائپ ہے کنفائنمنٹ میں انرشل کنفائنمنٹ میں ٹرائپ ہے بائے نہیں نکل سکتے جیسے کہ انرجی سورج سے بائے نہیں نکل سکتی تو ان ایلفا پارٹیکلز نے کیا کرنا ہے انہوں نے دوبارہ ڈیوٹیریم اور ٹریٹیم کو ہٹ کرنا ہے تو اپنی انرجی انرجی ان کو دے دینی ہے اب جب ان کو زیادہ انرجی ملتی ہے وہ اور انرجی سے فیوز کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ پلازما کا ٹیمپریچر بھی بڑھتا ہے اور اس کا ریاکشن بھی بڑھتا ہے تو یہ کام بھی یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں نیشنل اگنیشن فسیلیٹی کی طرف جس کا سائز دو سے تین امریکن فوٹبال گراؤنڈز کے برابر ہے ایک سال میں چالیس مرتبہ لیزرز کو شاٹ کیا جاتا ہے جس میں بہت اور بھی ایکسپیرمنٹ کیے جا رہے ہیں اور جو لیزر استعمال کی جاتی ہیں وہ بہت زیادہ ہائی پاور کی ہوتی ہے اور انہوں نے بہت چھوٹے حصے کو ہٹ کرنا ہوتا ہے تو اس لئے بہت زیادہ ایکوریسی چاہیے اس کو بنانے کے لئے انجینرنگ کا مارول ہے میں آپ کو یہاں پر ایک انیمیشن بھی دکھا رہا ہوں جو کہ آپ کو پورا سیکنس بتائے گی اور میں ساتھ ساتھ بولتا جاؤں گا کہ سب سے پہلے ہم نے ایک بہت چھوٹی انرجی سے شروع کرنا ہے ایک لیزر پروڈیوز کرنی ہے انفرالائٹ پروڈیوز کرنی ہے نینو جول کی یہ اتنی کم انرجی ہے کہ جب آپ ایک سیو کو اوپر اٹھاتے ہیں تو یہ اس کے بلینٹ آف ٹائمز کم انرجی ہے اس انرجی کو جب ہم پروڈیوز کرتے ہیں تو اس کے بعد اس انرجی کو اب ہم نے ہائی انرجی لیزر میں کنورٹ کرنا ہے تو چلتے ہیں ماسٹر آسیلیٹر روم کی طرف جہاں پر ایک چھوٹی سی پلس کریئٹ کی ہے لیزر کی جو کہ بیس نینو سیکنڈ بڑی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ روشنی کی سپیڈ فکس ہے تو اگر بیس نینو سیکنڈ بڑی ہے تو اس کی جو لینٹ ہوتی ہے وہ ایک پلس کی چھ میٹر ہوتی تو چھ میٹر کی ہم نے ایک لیزر جنریٹ کی اور اس کو آہستہ آہستہ ہم نے ایمپلیفائی کیا اور ایمپلیفائی کرنے کے بعد ہم نے اس کو 48 لیزر میں فردر ڈیوائیڈ کر دیا اب ان لیزر کو ہم نے مختلف قسم کے ایمپلیفائی سے گزارنا ہے اور ان کو اور دین ایمپلیفائی کرنا ہے تو میں جلدی جلدی آپ کو ان کے بارے میں بتاتا چالتا ہوں کہ ہم ان کو دو چینلز میں لے جائیں گے اور دو چینلز میں لے جا کر کیونکہ وہ دونوں چینل آپس میں فائبر آپٹیکس کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں تو ہم پری ایمپلیفائی کو انپوٹ دے دیں گے جو کہ اس کو 10 بلین ٹائمز ایمپلیفائی کرے گی اور اس کے بعد ان لیزر کو ہم 192 لیزر میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اور پھر انہیں مین لیزر سسٹم میں رکھا جائے گا انپوٹ دیا جائے گا میں آپ کو یہ ساری چیزیں انیمیشن میں بھی دکھا رہا ہوں تو ہم نے یہاں پر آٹھ بیمز کو فوکس کیا سیمپل لیا ہے آٹھ بیمز کا اب جو ان کی پہلی ایمپلیفیکیشن ہے وہ پاور ایمپلیفائی میں ہو رہی ہے جہاں پر پانچ گلاس کی سلیبز ہیں جن کو فلیش لیم کے ساتھ پاور کیا جا رہے ہیں اور یہ ان کے بیچ میں لیزر آسیلیٹ کر رہی ہوتی ہے آ رہی ہوتی ہے جا رہی ہوتی ہے ٹکرار ہی ہوتی ہے اور ایمپلیفائی ہو رہی ہوتی ہے چار مرتبہ ان کو بیک اینڈ فورد آسیلیٹ کرایا جاتا ہے داکہ یہ اپنی شیپ بھی مینٹین کر سکیں ایمپلیفائی بھی ہو سکیں اور ان کی کوالیٹی کو بھی دیکھا جا سکتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ہم ایگزیٹ دیتے ہیں لیکن اب یہ جتنا بھی پروسس ہے یہ سارا کا سارا پروسس ایک مرتبہ دوبارہ رپیٹ کیا جاتا ہے تو ہم مختلف ایمپلیفائی سے گزارتے ہیں مخلی جوگہ پر ان کو آسیلیٹ کرواتے ہیں گلاسے سے ٹکراتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ایمپلیفیکیشن فیکٹر آتا ہے وہ دس کی طاقت پانچ ٹین ٹو ریس پاور ففٹین ٹائمز یہ زیادہ ایمپلیفائی ہو چکی ہوتی ہیں اور پھر ہم ان کو ڈیریکٹ کرتے ہیں ہورم کی طرف اور اس کے لیے ہم ان کو لے کے جاتے ہیں ایک سوچ یارڈ کی طرف تاکہ ان کے دو پیر بنا سکیں اور ایک پیر اوپر کی طرف چلا جاتا ہے دوسرے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ ہورم کو یونی فارملی ہیٹ کر سکیں کتنی دیر کے لیے ہیٹ کر سکیں ایک سیکنڈ کے بلیند سیکنڈ تک وہ اس کو ہیٹ کر سکیں اور جب وہ اس کو ہیٹ کرتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد فیول کمپریس ہوتا ہے ہیٹ ہوتا ہے اور ایکسپلوڈ کرتا ہے اور ہمارے پاس سیکنڈ کے بلیند آف سیکنڈ کے لیے ایک سورج بنتا ہے جس کے ذریعے ہم انرجی حاصل کر سکتے ہیں ریسنلی جب میں اس ٹاپک پر ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ امریکہ نے ریسنٹلی این آئی ایف میں دس کواڈریلین وارٹس پروڈیوس کیے ہیں انرجی کے سیکنڈ کے کچھ حصے کے لیے یہ اتنی زیادہ انرجی ہے جو کہ سات سو امریکہ کو چاہیے تو اگر سات سو امریکہ ہماری دنیا پر ہوں تو اس کے لیے یہ انرجی یعنی دس کواڈریلین وارٹس کی انرجی کافی ہوگی لیکن کباہت ابھی یہ ہے کہ یہ صرف سیکنڈ کے کچھ حصے کے لیے ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اور جیسے جیسے ہم اس ٹیکنالوجی میں بڑھتے جائیں گے تو ہم اس ٹائم کو بڑھا کرتے جائیں گے اور امیجن کیجئے کہ اگر ہمیں دس کواڈریلین وارٹس انرجی ایک نیوکلیر ریاکٹر سے مر رہا ہے اور وہ بھی سسٹینبل انرجی ہو تو ہماری انرجی کی ضروریت ختم ہو سکتی ہے مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اس پوری ڈاکومنٹری میں جہاں پر ہم نے انرشیل کنفائنمنٹس کو بھی ڈسکس کیا ہم نے گریویٹیشنل کنفائنمنٹس کو جو کہ سورج کیا ان کو بھی ڈسکس کیا اور ہم نے مگنیٹک کنفائنمنٹس کو بھی ڈسکس کیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ زمین پر سورج کیسے بنایا جا رہے ہیں کون کون سے پروڈیٹس کیے جا رہے ہیں اور وہ پروجیٹ کیسے کیسے ہمیں آؤپٹ دے رہے ہیں اور فیوچر میں ہماری انرجی کی ضروریات ان پروجیٹ سے کیسے پوری ہوگی تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری ڈاکومنٹریز آپ کو پسند آئی ہوں گی تختی انلائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسرے تک پہنچا دیجئے